سینٹ انتخابات میں بہت اس وقت مزے کی صورتحال ہے کہ انتخابات جیتنے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی جماعت تو ہے لیکن اس کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے تو جس کو بھی چیرمنٹ سینٹ بنوانا ہے یا ڈپٹی چیرمنٹ بنوانا ہے اسے اپنے اتحادیوں کی مدد درکار ہے اس کے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اور اس کے اتحادیوں کے ووٹ اور اے این پی کا اگر ایک سینٹر ہم یہ فرض کر لیں یہ ابھی مفروضے کے اوپر ہے کہ ان کے دو میں سے ایک سینٹر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرے گا تو پھر بھی ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ ابھی پچاس کو کروس نہیں کرتی بڑی انٹرسٹنگ سیچوئیشن ہے ابھی فارٹی نائن ففٹی ون کے اوپر ہے ففٹی ون آپوزیشن والے ہیں فارٹی نائن حکومتی عراقین کی تعداد ہے تو سنجرانی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت ہے حکومت نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کی اب باپ پارٹی کے بارہ عراقین بھی ان کو ووٹ دیں گے مجھے کی صورتحال یہ ہوگی کہ نون لیگ سے اٹھ کے دو یا تین سینٹر جو ہیں وہ سنجرانی صاحب کو ووٹ کریں یہی اسلامباد میں چل رہا ہے کہ دو یا تین بندے نون لیگ سے اٹھیں گے وہ سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈال لیں گے اور یوں سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹر منتخب ہو جائیں گے لیکن ڈپٹی چیئرمین کے اوپر ابھی بھی سوالیاں نشان ہیں گزشتہ روز جو حکومت نے کہا کہ ہم نے تو مزاق میں آفر کی تھی باقاعدہ آفر کی پرویس کھٹک صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ڈپٹی چیئرمین بن جائیں غفور حیدری صاحب کو اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی بعد میں عبدالقادر صاحب نے جو بلوچستان سے آزاد حصیت سے منتخب ہوئے تھے آپ پی ٹی آئی کے رکن بن چکے ہیں انہوں نے اس کی دوبارہ وضاحت کی کہ یہ ایک پرویٹیکل پروسس ہے اور ہم نے ان کو آفر کی ہے اور اگر وہ شامل ہو جائیں تو پانچ ارکین ہیں جے یو آئی کے تو سنجرانی صاحب کی جیت بھی آسان ہو جائے گی اور وہ خود ڈپٹی چیئرمین بھی غفور حیدری منتخب ہو سکتے ہیں اس وقت جو ارکین کی تعداد بنتی ہے پی ٹی آئی کی وہ ہے چھبیس اگر وہ ملالیں عبدالقادر تو ستائیس ہو جاتی ہے باپ کے ہیں بارہ ایمکی ایم کے تین پی ایمیل کیو ایک منتخب ہوئے ابھی پہلے ان کے رکن کوئی نہیں تھے کاملہ لیاغہ صاحب بن گئے ہیں فنکشنل کے ایک ہے آزار تین ہے اور اگر این پی کا ایک ان کی حمایت کرے تو ایک اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے پی بس پارٹی کے ہو گئے ہیں بائیس پی ایمیل این کے ہیں اٹھارہ این پی کے ہیں دو نیشنل پارٹی کے ہیں دو پی کے میپ کے ہیں دو اور جیو کے ہیں پانچ اور ڈی این پی منگل کا ہے ایک اس آگدار صاحب پاکستان سے باہر ہیں ان کا واپس آکے وہ ڈالنے کا امکان نہیں ہے اور این پی کے دو میں سے اگر ایک ٹوٹا تو یہاں سے بھی اقتعداد کم ہو جائے گی تو میچ بڑا اس وقت برابر ہے دو تین مندے ادھر سے ادھر ہونے کے کوئی امکانات موجود ہیں سنجرانی صاحب کے لیے ڈپٹی چیئرمن کے لیے نہیں ڈپٹی چیئرمن کا اگر امیدوار تگڑا جو بھی ہے ان کا کبھی امکانات ہیں کہ آپ پوزیشن والے حکومت کو اس میچ کے اندر ڈپٹی چیئرمن والے میچ کے اندر شکست دے سکتے ہیں سنجرانی صاحب کی پوزیشن ابھی تگڑی لگتی ہے